اس مووی کا سٹارٹ ایک پروفیسر کو دکھاتے ہوئے ہوتا ہے جو کہ اپنی کلاس میں ڈیفرنٹ میڈیسنز کے بارے میں لیکچر دے رہا تھا ٹیچنگ کے بعد وہ پروفیسر آفس میں اپنی ایک فیمل سٹوڈنٹس کے ساتھ پرائیوٹ میٹیریل شیئر کرتا ہے جو کہ اپنی کلاس میں اچھا پرفارم کرنا چاہتی تھی لیکن تب ہی وہ وہاں ایک اور لڑکی کو دیکھ کے شاکٹ ہو جاتی ہے جس کا پورا شریف زخموں سے ڈھکا ہوا تھا تب ہی اچانک سے وہ پروفیسر اس لڑکی پہ اٹیک کر دیتا ہے اور ایک رسی سے اسے اوپر لٹکا دیتا ہے اسی دوران ہمیں پتہ چلتا ہے کہ راجہ لونگ نام کا ایک بندہ پروفیسر کو بہت سی لڑکیاں سپلائی کرتا تھا تاکہ وہ ان پہ کچھ خطرناک ڈرگز ٹیسٹ کر سکے اور ساتھ ہی اس نے پروفیسر کی سرکشہ کے لیے کچھ گارڈز بھی رکھے ہوئے تھے لیکن تب ہی وہاں پہ وے یوں نام کا ایک بندہ آ جاتا ہے جو کہ دیکھتے ہی دیکھتے ان گارڈز پہ اٹیک کر دیتا ہے اور کچھ دیر میں ان دونوں کو مار ڈالتا ہے تب ہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ لڑکی جس پہ پروفیسر نے اٹیک کیا تھا وہ سیچویشن کو پلٹنے میں کامیاب ہو گئی تھی وہ لڑکی جو کہ سٹوڈنٹ کے بیس میں وہاں آئی تھی وہ اصل میں وے کی ہی ساتھی تھی اور اس کا نام این تھا وہ دونوں یہاں سپائیڈر آئیس نام کی ایک ڈرگ کا کیمیکل فارمولا حاصل کرنے آئے تھے جسے اس پروفیسر نے بنایا تھا لیکن اس سے پہلے کہ وہ ایسا کرنے میں کامیاب ہوتے تب ہی اس روم کے باہر گارڈز پہنچ جاتے ہیں جو کہ ان پہ اٹیک کر دیتے ہیں اسے دوران وے اپنے ایک ساتھی لی کو بلاتا ہے تاکہ وہ گارڈز کے خلاف ان کی ہیلپ کر سکے جو کہ وہاں آکے باہر موجود گارڈز کو مار ڈالتا ہے کچھ دیر کے بعد وے پروفیسر کے روپ میں باہر آتا ہے جس سے اسے موقع ملتا ہے اور وہ ہالوے میں موجود گارڈز پہ اٹیک کر دیتا ہے جبکہ دوسری طرف سے این بھی ان گارڈز پہ گولیاں چلانے لگتی ہے اور وہ دونوں مل کے کچھ دیر میں انہیں مار ڈالتے ہیں کچھ دیر کے بعد پولیس جنہیں منگ جن لیٹ کر رہا تھا وہاں پہن جاتی ہے جو کہ پروفیسر کی دیت کے بارے میں کلوز چھوڑنے وہاں آئے تھے لیکن ٹائی اور ٹیان یو کو وہاں سے جتنے بھی کلوز ملتے ہیں ان سے پتا چلتا ہے کہ پروفیسر وہاں کوئی سیکرٹ ریسرچ کر رہا تھا اور وہاں دیواروں پہ بہت سے کیمیکل فارمولاس کی ایکویشنز لکھی ہوئی تھی اس لئے جن انہیں کبر کرنے کا آرڈر دیتا ہے تاکہ وہ اسے میڈیا سے چھپا سکیں کیونکہ اسے پتا تھا کہ انہیں پبلش کرنا خطرناک ہو سکتا تھا پولیس ٹیشن پہنچ کے جن دیکھتا ہے کہ ٹائی ایک گواہ سے انٹروجیشن کر رہا تھا لیکن اس کا ماننا تھا کہ ٹائی اس پہ غلط آروپ لگا رہا ہے اور وہ مشلیوں کے پیٹ میں کوئی بھی چیز ڈاک پہ سمگل نہیں کرتے وہ آدمی یہ بھی کلیم کرتا ہے کہ اس کے گھاؤ اٹیک کے قارن نہیں بلکہ مشلیوں کو ٹرانسپورٹ کرنے والے ایک ٹرک سے گرنے کے قارن ہیں یہ سب کچھ دیکھ کر جن اس آدمی اور اس کے ساتھ ہی کو چھوڑ دیتا ہے لیکن اسے ان کی باتوں پہ شک تھا اس لئے وہ ٹیانیو کو ان گواہوں اور مشلیہ بیشنے والوں کے فائننسرز پہ نظر رکھنے کا کہتا ہے جلد ہی ٹیانیو کو پتہ چلتا ہے کہ ایک ڈرائیور کو آج کسی فش سیلڈ کی طرف سے ایک لاکھ ڈالر ریسیب ہوا ہے تب ہی ٹائی جن کو ایک ویڈیو دکھاتا ہے جو کہ پولیس ایمیل میں بھیجی گئی تھی اور ٹائی کو لگتا ہے کہ یہ ویڈیو آج کی سیچویشن سے ریلیٹڈ ہو سکتی ہے اس لئے جن اپنی ٹیم کے ساتھ فوراں سے ڈاگ کی طرف نکل پڑتا ہے دوسری طرف وے کو اس کی وائف کا میسج ملتا ہے کہ پولیس یہاں پہنچ چکی ہے اس لئے وہ اسے اور اپنی ٹیم کو وہاں سے جانے کا کہتا ہے جبکہ وہ خود پولیس سے نپٹنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے کافی دیر کی گن فائٹ کے بعد کیپٹن جن وے کو ٹریک کرنے لگتا ہے لیکن وے اس پہ پیچھے سے اٹیک کر دیتا ہے جس کی وجہ سے ان میں فائٹ سٹارٹ ہو جاتی ہے جہاں وہ ایک دوسرے پہ کافی زبردست اٹیکس کرتے ہیں لیکن کوئی بھی دوسرے کو ہران نہیں پا رہا تھا اسی فائٹ کے دوران گلتی سے انہیں کچھ الیگل ڈرگز ملتی ہیں جنہیں آئس بلوکس میں چھپایا گیا تھا یہ دیکھ کر وہ دونوں حیران ہو جاتے ہیں تبیوے کو وہاں سے جل سے جل نکلنے کا سگنل ملتا ہے لیکن جانے سے پہلے وہ جن سے کہتا ہے کہ وہ پھر ملیں گے دوسری طرف ان ڈرگز کو شپ میں لوٹ کرنے کے لیے لی کو مشکل کا سامنا تھا اس لئے وہ انہیں پانی میں پھینک کے خود بھی پانی میں جم کر دیتا ہے ایدر جن ڈسپوائنٹڈ تھا کہ وہ کرمینل ڈرگز کو لے کے وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے تھے لیکن اس کے باوجود اسے آئس بلوکس میں موجود بہت سے ڈرگز مل گئی تھی اور وہ وہاں کام کرنے والے بہت سے لوگوں کو بھی ارسٹ کر لیتا ہے نیکس سین میں ہم میئر سانگپا کو دیکھتے ہیں جو کہ اپنے سپورٹرز اور میڈیا کے سامنے گورنر بننے کی دور میں شامل ہونے کی اناؤنسمنٹ کر رہا تھا وہ یہاں یہ بھی کہتا ہے کہ ویسلی سٹی باہر سے آئے امیگرنٹس کے کارن مشکل میں ہے جو کہ یہاں کرائم لا رہے ہیں اور شہر کو افراد افریقہ شکار کر رہے ہیں وہ یہاں یہ بھی بتاتا ہے کہ شہر کی گورنمنٹ نے پانی ساف کرنے والا سسٹم لگایا ہے جو کہ شہر میں ساف پانی کو یقینی بنا رہا ہے تب ہی ایک جرنلس سانگپا کو انٹی ڈرگ فورس کی طرف سے ڈاگ پھے پکڑی جانے والی ڈرگز پر پولیسی سٹیٹمنٹ دینے کا کہتی ہے سانگپا اسے بتاتا ہے کہ اس کا گورنر بننا کچھ ٹائم کے لیے ہے لیکن ڈرگز کے خلاف لڑنا اس کا جیون بھڑ کا مشن ہے نیک سین میں ہاں میں پتہ چلتا ہے کہ سانگپا اصل میں راجہ لانگ تھا ایک مافیا بوس جو کہ ویسلی سٹی میں ڈرگز ٹرافیکنگ کو کنٹرول کرتا تھا لیکن اس کے کرائم پارٹنرز جو کہ وارٹر ڈرگن گینگ کا حصہ تھے وہ اس بات سے ذرا بھی خوش نہیں تھے کیونکہ ان کی آدھی ڈرگز غائب تھیں جبکہ آدھی ڈرگز پولیس سٹیشن پہنچ چکی تھی وہ اس پہ آروپ لگاتے ہیں کہ وہ کوئی بھی کاروائی کرنے سے کیوں ڈر رہا ہے یہ سن کر سانگپا انہیں یقین دلاتا ہے کہ انہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے وہ ان سے کہتا ہے کہ وہ جب چاہے ان ڈرگز کو لا سکتا ہے جب تک کہ وہ میر ہے دوسری طرح پولیس سٹیشن میں کیپٹن جن اپنی ٹیم کو کچھ لوگوں کے بارے میں انفارمیشن اکٹھی کرنے کا آرڈر دیتا ہے کچھ دیر میں انہیں لی کے بارے میں کچھ ڈیٹا مل جاتا ہے جو کہ ایک قرائے کا گنڈا تھا لیکن اس کا اوریجن ان کے لیے مسٹری بنا ہوا تھا اور کوشش کے باوجود انہیں سٹیٹ انٹیلیجنس ایجنسی کی ہیلپ سے بھی اس کے بارے میں مزید جانکاری نہیں مل سکی تھی تب ہی اچانک سے وے کا لوکل ڈیٹا اس کے سسٹم پر دکھائی دیتا ہے جسے دیکھ کر وہ حیران ہو جاتے ہیں تب ہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وے اصل میں ایک بورڈر میرین تھا لیکن پھر ایک ڈرکس گروپ کو جوائن کرنے کے قارن اسے آرسٹ کرنے کے لیے اس کے وارنٹس ایشو ہوئے تھے اور اب ویسلی سٹی میں اس کی موجودگی پر سوال کھڑے ہو گئے تھے جو کہ یقیناً انڈرگراؤنڈ پاورز کے ساتھ کولیبریٹ کر رہا تھا یہ سن کر کیپٹن جن ٹیانیو کو وے اور لی کو وانٹڈ کریمنلز اناؤنس کرنے کا آرڈر دیتا ہے اور سی سی ٹی وی کو چیک کر کے انہیں ڈھوننے کا کہتا ہے جلدی وہ لوگ انہیں ایک ریسٹران میں انٹر ہوتے ہوئے لوکیٹ کر لیتے ہیں کچھ دیر میں وے انہیں ریسٹران میں رامن کھاتے ہوئے مل جاتا ہے وے کو بھی ریلائز ہو جاتا ہے کہ وہ گھیرے میں ہے لیکن وہ کیپٹن جن کو اسے اکیلا ملنے کا کہتا ہے جن یہاں اسے پوچھتا ہے کہ وہ بھاگ کیوں نہیں گیا وے اسے کہتا ہے کہ یہ سمیں بات کرنے کا تھا کیونکہ وہ سی کنگ کو پکڑنے کے قریب تھا جن کو اس کی باتوں پر یقین ہونے لگتا ہے کہ وہ سچ کہہ رہا ہے اس لئے وہ اسے پکڑنے سے ہچکچانے لگتا ہے تب ہی وہ جن کے ساتھ اپنا کانٹیکٹ کھو دیتے ہیں اور جلدی سے اندر جانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں وے جانے سے پہلے جن کو بتاتا ہے کہ وہ اس کے بنا راجہ لونگ کو نہیں پکڑ پائے گا اگلے دن کیپٹن جن پولیس چیف ہانس سے ملتا ہے اور جو ڈرکس اس نے پکڑی تھی ان کی ریپورٹ دیتا ہے ایڈینٹیفکیشن گروپ کی طرف سے لیے گئے سیمپلز کے انیلیسس سے پتا چلتا ہے کہ وہ ڈرکس ایک سال پہلے بنائی گئی تھی جس کا مدب یہ تھا کہ اس شہر میں ایک بہت بڑا ٹریفیکنگ گروپ کام کر رہا تھا لیکن ہان اسے وانڈ کرتا ہے کہ اگر وہ یہ سب کچھ میڈیا کو ریلیس کرے گا تو اسے ڈرک گینگ کے ساتھ کانسپائر کرنے پر انویسٹگیشن کا سامنا کرنا پڑے گا ہان اسے میڈیا کو یہ بتانے کا آرڈر دیتا ہے کہ وہ ڈرکس دوسرے شہر سے یہاں آئی ہیں اور اگر وہ میڈیا کو سب کچھ سچ بتا دے گا تو وہ لوگ ڈرکس کے خلاف لڑائی میں مارے جانے والے اس کے ساتھیوں کی ایفرٹس کو بدنام کر دیں گے جس سے وہ لوگ وسلی سٹی کے لوگوں کا ان پر ٹرسٹ کھو دیں گے یہ سن کر جن کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آگے اسے کیا کرنا ہے کیونکہ ان کانفلیکٹڈ آرڈرز کے قارن وہ خود کو ٹوٹا ہوا محسوس کر رہا تھا اگلے دن کیپٹن جن اپنے سوپیریئرز کے آرڈرز فالو کرنے کا فیصلہ کرتا ہے اور میڈیا کو وہ سب کچھ بتا دیتا ہے جو کہ ہان نے اسے کہنے کے لیے کہا تھا لیکن تب ہی وہاں پہ جرنللس کے روپ میں این آ جاتی ہے اور یہ کلیم کرتی ہے کہ اس کے پاس ویسلی سٹی میں ڈرگز پروڈکشن کی ثبوت ہیں وہ انہیں ڈاک سے پکڑی جانے والی ڈرگز کی ویڈیو بھی دکھاتی ہے اور پولیس کو اس بارے میں انویسٹیگیٹ کرنے کا کہتی ہے اس چیز سے کیپٹن جن کا مائنڈ چینج ہو جاتا ہے اور وہ سچ کو ایڈمیٹ کر لیتا ہے وہ میڈیا کو یہ بھی بتا دیتا ہے کہ جو ڈرگز اس نے ڈاک سے پکڑی تھی وہ شہر میں چھپے ہوئے ایک مافیا گروپ کی ہیں وہ پبلک کو یہ یقین دلاتا ہے کہ ان کے پاس سارے ثبوت موجود ہیں اور وہ اپنے پاس موجود ڈرگز کو کسی بھی صورت ریلیس نہیں کرے گا دوسری طرح وے این اور لی کو چھوڑی ہوئے ویسٹ وارٹر کے ایک ڈرگز سے راجہ لونگ کی ریال آئیڈنٹیٹی کا پتہ چل جاتا ہے کیونکہ میئر سانگپا ہی وہ آدمی تھا جو کہ شہر کے وارٹر سورٹس کو کنٹرول کرتا تھا لیکن تب ہی وہاں پہ کچھ گنمن آ جاتے ہیں اور انہیں پکڑ لیتے ہیں دوسری طرح سانگپا کو لیما نام کی ایک لڑکی روک لیتی ہے جس کے بارے میں سانگپا کو لگتا تھا کہ وہ اس کی ساتھی ہے لیکن وہ سب لین کے لیے کام کر رہی تھی جو کہ یہاں سانگپا سے اس کی ڈرگز جل سے جلد بھیجنے کی ڈیمانڈ کرتا ہے اور اگر وہ ایسا نہ کر سکا تو اسے وے کی طرح کونسیکوینسز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جسے اس نے پکڑ رکھا تھا لیکن اس سے پہلے کہ وہ وے کو مارتا وے اس کی گیم اس پہ ہی پلٹ دیتا ہے اور لین کو مار ڈالتا ہے جبکہ دوسری طرف سانگپا بھی ان لڑکیوں کو مار ڈالتا ہے جنہوں نے اسے ہوسٹیج بنایا تھا جس کے بعد وے سانگپا کو وانٹ کرتا ہے کہ وہ اسے ڈسٹروائے کرنے آ رہا ہے بلکل ویسے ہی جیسا کہ سانگپا نے ایک فشنگ بورٹ پہ بارہ بورڈر میرینز کو مارنے کی سازش کی تھی یہ سن کر سانگپا بڑی بے سبری سے وے کے آنے کا ویٹ کرنے لگتا ہے اور پہلے کی طرح اسے ڈسٹروائے کرنے کی قسم کھاتا ہے اور اسے خود ہی اپنے ساتھیوں کو مارنے کیلئے بلیم کرتا ہے دوسری طرف ہان جن کی پریس کانفرنس کے قارن اسے ڈانٹ رہا تھا اور اسے اس ایشو میں مزید انٹرفیر نہ کرنے کا کہتا ہے کیونکہ اس نے اب خود اس کیس کو لیٹ کرنے کا فیصلہ کیا تھا جس کے بعد وہ جن کو پکڑی گئی ڈرکس کو میر کے آرگنائز کیے گئے میسٹ ڈسٹرکشن ایونڈ میں لانے کا آرڈر دیتا ہے اگلے دن ہم دیکھتے ہیں کہ ہان اس ٹیم کو لیٹ کر رہا تھا جو کہ ڈرکس کو بتائے گئے لوکیشن پہ لے جا رہے تھے لیکن ان ڈرکس کو ریٹریف کرنے کیلئے راستے میں بہت سے ٹرپس کو سیٹ کیا گیا تھا جن جسے ہان کی بیمانی کا پتہ تھا وہ پہلے سے ہی اس ٹرک میں موجود تھا جو کہ جبرن ڈرکس لینے کی کوشش کو ناکام بنا دیتا ہے کچھ ہی دیر میں وہاں پہ وے بھی پہن جاتا ہے اور جن پہ گولی چلاتا ہے جس نے بلٹ پروف ویسٹ پہن رکھی تھی تب ہی وے اسے سانگپا کے لوگوں کے ساتھ ٹرک کے اندر لوک کر دیتا ہے لیکن اس طوران ٹیان یو کو بھی ہوش آ چکا تھا وہ ان کریمنلز کا پیچھا کرنے لگتی ہے جو کہ اس ٹرک کو لے کے سانگپا کے ہیڈکوارٹر کی طرف بڑھ رہے تھے کچھ دیر کے بعد جن کو ہوش آتا ہے جو کہ ٹرک میں موجود سانگپا کے لوگوں کو ہرانے میں کامیاب ہو گیا تھا لیکن وے اسے یہاں ایک کرسی سے باند دیتا ہے جس کے بعد وے اسے راجہ لونگ کو پکڑنے کے لیے ایک ٹیم بننے کی آفر کرتا ہے ساتھ ہی وہ اسے اس شہر کی ڈارک سائٹ کا بھی بتاتا ہے اور اسے گریب علاقوں کے بہت سے مسنگ پرسنز کے کیسز کا بھی بتاتا ہے اور یہ بھی کہ اس سال لاپتہ ہونے والے کیسز اٹھارہ سو سے زیادہ ہیں جس کے بعد وہ جن کی اس بارے میں جانکاری پر سوال اٹھاتا ہے اور اسے پکڑی گئی ڈرگز پر گوڑ کرنے کا کہتا ہے اچانک سے اسے ایک کال آتی ہے جو کہ سانگ پا کی ایک کلیک جین کی تھی جس نے ٹیان یو کو ہوسٹیج بنا رکھا تھا وہ جن کو تین گھنٹے کے اندر ڈرگز ڈیلیور کرنے کا کہتی ہے اور اگر وہ ایسا نہیں کرے گا تو اس کی ساتھی کو بے رہم موت کا سامنا کرنا پڑے گا اس سمیں جن کے پاس اس کی بات ماننے کے سوا اور کئی آپشن نہیں تھا جسے ان ڈرگز کو ڈاک پر لانے کا کہا گیا تھا اس لئے کچھ دیر میں وہ اس ڈرگ کو لے کر ڈاک پر پہنچ جاتا ہے جہاں جین اس ڈرگ کو ٹیان یو پر ٹیسٹ کرتی ہے جس کی وجہ سے وہ شیک ہونے لگتی ہے جین اسے بتاتی ہے کہ یہ ہائی کالیٹی سپائیڈر آئیز ہے جس سے انسان کی باڈی میں مکڑی کے رنگنے کی سنسیشن جنم لیتی ہے اور اگر اس کا فورن ٹریٹمنٹ نہیں کیا جاتا تو یہ بہت زیادہ فیٹل ہو سکتی تھی تب ہی وہاں پہ لی بھی پہنچ جاتا ہے جو کہ یہ کلیم کرتا ہے کہ یہ ڈرگز اس کی ہیں اس لئے جین اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ اس کی فائٹ سٹارٹ ہو جاتی ہے اسی دوران جن کو موقع ملتا ہے اور وہ ٹیان یو کو ایک ایمبولنس پہ وہاں سے لے جانے کی کوشش کرتا ہے لیکن لی جو کہ ڈرگز کے ڈسٹرائی ہونے کے قارن غصے میں تھا وہ انہیں روک لیتا ہے جس کی وجہ سے ان دونوں میں فائٹ سٹارٹ ہو جاتی ہے جہاں جن کو کافی زیادہ مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے لیکن کسی طرح کر کے وہ اسے ہرانے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور فوراں سے ٹیان یو کی ہیلپ کے لیے بھاگتا ہے لیکن اب کافی دیر ہو چکی تھی وہ ٹیان یو کو نہیں بچا پاتا اور اس کی وہیں دیت ہو جاتی ہے ٹائے کو جب اس بارے میں پتا چلتا ہے تو وہ غصے سے پاگل ہو جاتا ہے کیونکہ اس کا ماننا تھا کہ جن کے ہوتے ہوئے ٹیان یو کو مرنا نہیں چاہیے تھا جن جس پر رشوت لینے کریمنلز کی ہیلپ کرنے اور ابیوز آف پاور کا آروپ تھا اسے ارسٹ کر لیا گیا تھا لیکن تب ہی وہاں پہ ایک لائر آتا ہے جو کیسل میں وے تھا اور اس نے اپنا بھیس بدل رکھا تھا جو کہ یہاں باتوں ہی باتوں میں جن کو بتاتا ہے کہ اس نے ویسلی سٹی کے ویسٹ وارٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ میں راجہ لانگ کی ڈرگ فیکٹری کا پتہ لگا لیا ہے لیکن اب کیوں کہ میر سانگپا جلد ہی گورنر بننے والا تھا اس لئے اسے جلد سے جلد پکڑنا ہوگا نہیں تو پھر اس کا موقع انہیں نہیں ملے گا تب ہی ٹائے کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ وہ لائر اصل میں وے ہیں اس لئے وہ اسے پکڑنے کی کوشش کرتا ہے لیکن این کے وہاں پہنچنے کی کارن وہ ایسا نہیں کر پاتا جو کہ ایک گاڑی پہ وہاں آئی تھی اسے ٹائم سانگپا کو پکڑنے کیلئے جن نے وے کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا تھا اس لئے وہ دھوئے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پولس والوں کو چکمہ دے کر این کی گاڑی میں وہاں سے نکل جاتے ہیں اور شہر کے ڈرینش سسٹم میں پہنچ جاتے ہیں جہاں انہیں سانگپا بھی دکھ جاتا ہے جس نے ہیس میٹ سوٹ پہن رکھا تھا وے کا پلان یہ تھا کہ وہ جن کو یوز کر کے گارڈز کو ڈسٹرکٹ کرنا چاہتا تھا جس سے انہیں اندر جانے اور سب کو پکڑنے کا موقع ملے گا اس لئے وہ ایک ایک کر کے ان گارڈز کو مارنے لگتا ہے اور اسی کے ساتھ ہی وہ منیفیکچرنگ روم کی طرف بھی بڑھ رہے تھے تاکہ وہ سانگپا تک پہنچ سکیں کچھ ہی دیر میں وہ باہر موجود سبھی گارڈز کو مار ڈالتے ہیں جس کے بعد وہ منیفیکچرنگ روم میں انٹر ہو جاتے ہیں لیکن یہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ٹائی جن کے ساتھ ملا ہوا تھا جس کی ہیلپ سے وہ وہاں پولیس فورس کو بلا لیتا ہے لیکن تب ہی این جن پہ اٹیک کر دیتی ہے اسے دوران وے جب اس آدمی کا ماسک ہٹ آتا ہے تو انہیں پتہ چلتا ہے کہ وہ سانگپا نہیں بلکہ اس کا ساتھی تھا جس نے اپنے شریر پہ بوم باندھ رکھا تھا اور اس کے ایکسپلوڈ ہوتے ہی این اور وے مارے جاتے ہیں اسے کے ساتھ ہی ہمیں پاسٹ کا ٹائم دکھایا جاتا ہے جب این کو ڈرگز ڈیلیور کرنے کے لیے فورس کیا جاتا تھا اسے ٹائم وے جو کہ بارڈر میرین تھا وہ بھی ان لوگوں کے ٹرپ میں پھنس چکا تھا وہ یہاں ان لوگوں پہ اٹیک کر دیتا ہے جو کہ این کو ڈرگز ڈیلیور کرنے کے لیے فورس کر رہے تھے اور وہ دونوں مل کر وہاں موجود سبھی لوگوں کو مار ڈالتے ہیں یہی وہ ٹائم تھا جب ان لوگوں نے راجہ لانگ سے بدلہ لینے کا فیصلہ کیا تھا پریزنٹ ٹائم میں راجہ لانگ ایک شپ پہ وہاں سے بھاگ گیا تھا لیکن تب ہی اچانک سے ایک پھول سے گاڑی گرتی ہے جس میں موجود اٹیکر اسے مارنے والا تھا وہ اس گاڑی سے تو بچ جاتا ہے لیکن اس گاڑی میں موجود اٹیکر اس کے شپ سے چپک جاتا ہے جو کہ یہ جاننا چاہتا تھا کہ کڈناپ کیے ہوئے لوگوں کو کہاں رکھا جاتا ہے اور ساتھی وہ اسے وارٹر ڈرگن گینگ کا بھی پوچھتا ہے لیکن راجہ لانگ اسے کچھ بھی بتائے بغیر وہاں سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو جاتا ہے کچھ دیر کے بعد وہ اپنے گھر کے باہر پہنچ جاتا ہے اور ایک گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ اٹیکر ابھی بھی اس کے پیچھے تھا وہ اس کے گاڑی کو بلاسٹ کر دیتا ہے لیکن راجہ لانگ ایک بار پھر سے بچ نکلتا ہے لیکن اس دوران پولیس بھی وہاں پہنچ چکے تھی جو کہ اسے ارسٹ کر لیتی ہے جس کے بعد وہ اسے انٹرگیشن کرتے ہیں لیکن وہ بلکل چھپ رہتا ہے اور کوئی بھی چیز کنفیس کرنے سے انکار کر دیتا ہے لیکن اس ٹائم اس کا اٹیٹوٹ بلکل چینج ہو جاتا ہے جب وہ پولیس سٹیشن کے ریسٹ روم میں آتا ہے کیونکہ وہ ماسک مین ایک بار پھر سے وہاں پہنچ چکا تھا جسے دیکھ کے راجہ لانگ پوری طرح سے ڈر جاتا ہے اور اپنے سبی کرائمز کنفیس کر لیتا ہے ساتھ ہی وہ نے وارٹر ڈرگن گینگ اور ڈرگز کیریئر کے طور پر یوز کرنے کے لیے کڈ نیپ کیے گئے لوگوں کی لوکیشن کا بھی بتا دیتا ہے کوئی کے لاس سین میں ہم جن کو وے اور این کی قبروں پر دیکھتے ہیں جس کے بعد وہ خود کو پولیس کے حوالے کر دیتا ہے یہاں ہمیں یہ بھی پرد چلتا ہے کہ جن اور وے اصل میں دس سال پہلے ملے تھے جب سی پیٹرولنگ کے دوران پکڑے گئے سمگلنگ میں انوالک سسپیکٹس کو پولیس کے حوالے کرتے ہوئے وہ دونوں وہاں پہ موجود تھے اسی سیٹ سین کے ساتھ ہی یہ مووی اینڈ ہو جاتی ہے تینکیو سو مچ فور ووچنگ